حضرت عمر کی شہادت ہے یہودی بول اٹھا کافر بول اٹھا اگر چھے مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا چھے مہینے اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا اللہم بخاری پڑھئیے نا اللہم مرزکنا شہادتن فی سبیلک اللہ بسترے کی موت نہ دینا شہادت کی دینا عمر شہید ہوئے مسجد نبی میں نماز پڑھاتے اور جب جنازہ اٹھا تو مدینہ کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے مولا علی جنب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی اور حضرت علی ساری داڑی احسوں سے پھڑ گئی لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا فرمانے لے کہ تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے پلٹ کے دیکھو تو سیئی پتہ نہیں یہ کون گیا ہے کہ حضور کیا ہوا آپ فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا کون اس کے جگر راہے وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت علی حضرت عمر کے جنادے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا میرے بھائیے بتل عزیز بتل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے عمر جب دنیا سے گئے تو اسی دینار کا کرزہ تھا بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا کرزہ اتار دے میری قبر پہ بوجھ نہ رہے اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا ان کا پیار آپس میں اتنا اور تو اختلاف ثابت کر رہا اسی دینار کا کرزہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اممہ عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے ایک قبر کی جگہ ہے اممہ جی نے اپنے لئے رکھی ہے بخاری ہے بخاری حضرت عائشہ کے پاس صاحب زادے گئے انہیں لگے اممہ جی عمر کو زخم لگ گیا ہے حالت بڑی پریشانی والی ہے وہ کہتے ہیں اگر اممہ اجازت دے سیدہ عائشہ رو پڑی فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا اسے کہو جاؤ گمبرد خضرہ میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے جاؤ میں نے جگہ دی آلہ حضرت فاضل ابریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا بشاہدہ شکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھو سلام اس خدا دوست حضرت پہ آپ یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت عمر کا جب نام لیتا ہوں تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت عمر کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے خدایا ایسے شخص بھی دنیا میں آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا آج یوم شہادت ہے میں تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں سارا دن جناب عمر کی باتیں سارا دن اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں حضور کی دعا عام ہے لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی رہدہ نہیں کیے میں کرنے آیا ہوں مجھے عمر دے دے عمر دے دے حضور نے مانگ کے لیا اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے حضرت عوف بن مالک اشجئی ایک سیابی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب عبو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا کس کے رستے میں بولے سارے اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی قرآن مجید نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ لوگ پرواہ نہیں کرتے اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا عمر شہید بھی ہوگا یہ میں نے تین باتیں خواب میں دیکھی فرماتے ہیں میں نے آکے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی وہ خلیفہ تھے وہ کہنے لگے ٹھہر جاؤ میں عمر کو بلاتا ہوں اس کے سامنے دوبارہ سنانا اس کے سامنے فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو آ کے بیٹھے خواب شروع ہوا کا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے دوسرا آپ خلیفہ بنیں کہ جناب عمر کہنے لگے چپ کر ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے چپ کر خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے حضرت عمر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا ممبر ملے تو عمر کوئی ملے اسے کہنے دو کہنے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی حضرت عف بن مالک نے کہا اب شہید کیے جائیں گے میں نے خواب دیکھی ہے نیک لوگوں کے خواب بڑی عطق سچے ہوتے ہیں کہا میں نے خواب دیکھی ہے تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں شہید تو دلیر جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں شہید تو میں تو کاہل سادمی ہوں سست آدمی ہوں میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا تو یہ خواب تنہیں جو ٹھیک ہے دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے آجزی نہ کر ان کے ساری نہ کر تو جو کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے سوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بتل عظیم چلا جائے گا اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی عزاز والی دے گا اور شہادت کی موت دے کہ اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ اوہ بھائی یہاں تو اس سمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی آجزی جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا سوار کر لیتا ہے میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہیں ٹوہی اتواسف یار نے نظر جو کیتی تھے واسف واسف ہی میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی ساڑھے نو سو سال جبریل عظمت بیان کریں تو ختم نہیں ہوتی یہ بات ہے حضرت عمر کی اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکنیوں میں سے ایک نیکی ہے یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے میرے عمر فاروق کی شان ساڑھے نو سو سال بیان ہو تو ختم نہ ہو عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے عمر جواب میں کیا کہتے ہیں کوئی بتائے نہ کہ یہ والی عدیسیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہو کہ حضور نے میرے بارے میں یہ یہ کہا ہے یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے کہتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا میرا باپ تو اونٹ چرانے والا کرتا تھا دس اونٹ تھے میری ڈیوٹی ہوتی تھی اسم والے نہیں گاتے تھے ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا ساری زندگی عمر آج کرنے گئے ایک خوشک تنہ خجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا رونے لگے لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا یہاں میں اونٹ چراتا تھا دس اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے دیکھو رسول اللہ کی شان آج ساری عمر چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے ساری نظریے سے پیار یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے سارے سے عبا مل کے آئے کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہران غربت تھی ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی اب تو بڑا محال ہے عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے ملکوں کے سفیر آتے عمر وہی پھٹی پرانی چادر اڑ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے عمر کو مشورہ دو سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی موچ کو آت کھون لگائے گا کہنا کس نے ہے بندہ بھی تو ڈونڈو نا نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیرِ خدا کہیں گے کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیاء کرتے دیکھا وہ شیرِ خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی علی کہیں گے اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے نہ ہلاک ہو جاتا تو کہا علی سے کہو جناب علی شیرِ خدا کو بلایا کس کام کے لیے نہیں اللہ اکبر یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا لاکا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں ایک کرتہ نیا پہن لے سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتہ نیا پہن لے حضرت علی کو بلایا آپ فرما اندلہ ہے کہ کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا یہ والی میں نہیں کہہ سکتا کوئی اور ہوتی تو میں میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں جلال میں بھی تو سنجھے والی میں نہیں کہہ سکتا میں تم ایک مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہنے لگے سید آشاہ صدیقہ سے کہو وہ مومنوں کی ماں ہیں عمر ٹالے گا نہیں امہ جی سے جا کے کہا امہ جی نیا کرتہ عمر سے کہیں پہن لیں وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی عرج نہیں امہ جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں جنابے عائشہ نے پیغام بھیجا جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے تو بیسیوں لوگ بیٹھے تھے عمر کامپتے ہوئے اٹھے کامپتے دھوڑے حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتا یاد کی حالت میں بیٹھ گئے کہا امہ جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں کہا نہیں ٹائم پہ آگئے ہو کس لیے بلایا تھا کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی اگر حرام ہے تو بتاؤ کہا نہیں امہ جی حلال ہی ہے تو فرمایا پھر اتنے صفیر آتے ہیں مشیر آتے ہیں اب تو مالِ غنیمت بڑا آتا ہے ڈیر لگ جاتے ہیں مسجد میں تو چال ایک نیا کرتہ تم بھی پہن لیا کرو اور آپ نیا کرتہ پہنوگے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے ہمان جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چوب کر گئے گردن چھوک گئی تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سار اٹھایا تو داڑی پہ آنسو گر رہے تھے رو پڑے کہنے لگے پاک معبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں آذر ہوں پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں آذر ہوں اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں جناب عاشق کہتے ہیں عمر رہے تو میں زیادہ رہی میرا پلو بیٹھ گئے آنسوں سے میں نے کہا عمر آپ جائیے عمر یوں نکلے تو جو سیابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے سارے آگئے کہا عمیٰ جی کیا بنا فرمایا بھئی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یار ایسی آجزی ایسا رنگ ایسا انداز ایسا طرز حیات ایسی زندگی اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں بزدل پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا وہاں سے کمائی کر کے لایا تجارت کرنے گیا لاکھوں کا مال کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا بات سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے کہاں سے لایا کتنے ملے کیوں آئے کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے ابا تو کہتا ہے لا صحیح اور طریفے کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے کبھی پوچھے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں کبھی پوچھے کہ تو امانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ امہ کی ذمہ داری ہے پھر کہتا ہے بیماری کیسے آگئی پریشانی کیسے آگئی تو نے کبھی سوال کیا ہے اپنی اولاد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کمائے لائے تو جناب عمر نے بلایا فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا اتنی کمائی کیسے ہو گئی اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب کہاں سے کمائی لائے اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر آپ کے دوست انہوں نے میری مدد کی ہے فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی کی ہے مدد اس نے کہا نہیں صرف میری کی فرمایا تیری کیوں کی تیری کیوں کی کہا حضور آپ کے دوست ہیں فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیئے میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے فرمایا خموش ہو جا باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے کہا نہیں حضور صرف میری کی فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے عقم نرم کر سکے فرمایا آدھا مال تیرا ہے آدھا مال غنیمت کا ہے مال خزانہ کا ہے مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لائے ہے وہ اپنے باق کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لائے ہے لہذا راکھ ادھا یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا کیسے آیا کون سا صاحب دیں کیا کریں اوہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے ایک جنگ سے نا خوشبو آئی خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی جو بڑی مہنگی خوشبو تھی جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو مرد بھی لگاتے تھے حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی بھی بڑی خوشبو کو پسند کرتی حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ خوشبو تول تول کے تو بھائی سا برابر سیاہ با میں بانٹ دے گی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے بھائی سا برابر آپ نے فرمایا نہیں توں رہنے دے اور فلانی بی بھی بانٹے گی کہا حضور میں نے بھی بانٹ نہیں ہے میرے پہ کچھ حق کے آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ تو خوشبو دے دے کوئی اور بانٹے گی خاتونیں خانہ تھی نہ کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانے ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت عمر فرمانے لگے جب تُو خوشبو بانٹے گی نہ تیرے آتھوں کو بھی لگے گی تیرے دبٹوں کو بھی لگ جائے گی اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی تیری بی بی کے دبٹے کو کیوں لگ گئی تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بی بی نے کیوں لگائی وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا تو تُو نے تیری بی بی نے کیوں لگائی کسی اور کو بانٹنے دے زوجہ روئی اور تڑب کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بی بی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا تیری زوجہ ہونے کی برکت سے بھائی یہ میار رکھا خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا شخص اتنا بڑا آدمی اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران پائیس لاکھ اور خجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈیلہ لے کے سو گئے ہیں پرواہی کوئی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں دو غلام ساتھ بیٹھیں ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی تھوڑا سا سرکہ تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے فرمایا کوئی عرج نہیں روٹی پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں تین ہی سو میں بانٹ لیتے ایک آدمی آیا ہوا تمیسر کا رہنے والا ملنے کے لیے اس نے پوچھا عمر کدھر ہیں تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو تین غلام بیٹھے ہیں ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی کہا تین غلام تو کوئی نہیں وہاں دو ہی تھے تیسرے تو امیر المومن نہیں تھے اس نے کہا نہیں نہیں تینو غلام ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے بلکہ دو کے تو پھر صحیح ہیں تیسرے کے تو زیادہ مارے ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے کھانا پینا بھی ایک طرح کا اور انکہ نشست برخواست بھی ایک طرح کی لہذا کوئی فرق نہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا اور جناب عمر کو جب میں نے کچھی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا یہ مقام غور ہے مقام غور ایک آدمی کو آپ نے دیکھا وہ آنکھوں سے نبی نہ ہے اور بھیگ مانگ رہا ہے تو حضرت عمر کو نظر آگیا ہے فرمایا کون ہو اس نے کہا میں یودی ہوں فرمایا بھیگ کیوں مانگتے ہو کہ جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا بڑا ہو گیا ہوں کیا کروں حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے حضرت علی شہرِ خدا وزیرِ خزانہ تے فرمایا حضرت علی اس کا وظیفہ جاری کرو کہ یہ کون ہے فرمایا یہ یودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا بڑا ہو گیا بچارہ بھیگ مانگنے پہ مجبور ہے ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے اس کا پورا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا یہ مزاج یہ نہیں کہ کافر حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں کوئی مندر کوئی گرجاز آیا نہیں کرنا بات دور نکل جائے گی اور میں اپنے مضمون پہ رہتا ہوں اہلِ بیعت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جنابِ عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ امامِ حسن ملنے آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ عشق ہونا اپنی جگہ پہ انسان کا باوکار ہونا اپنی جگہ جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکلِ گیاب و جست جو عشقِ حضور و ازطراب جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں اگر آیا ہے سامنے غصان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق عاظم سے جیسا محب کوئی نہیں پیرون سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں اندر بیٹھے ہیں جناب عمر اندر تنائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے میٹنگیں جاری ہیں آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر اببا جی ملنے آئے باہر ٹھہرو باہر کر رہا ہوں کوئی نہ اندر آئے ساب زیادہ باہر کھڑا ہے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آگئے کون آئے آپ کو عجب ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے وہ سردار ہیں جنتیوں کون آئے سارے بولیے امام حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو حین نور تیرا سب گھرات ماند امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا کامیر المومن ان کا ہیں کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے وہ اندر بیٹے کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کوئی اندر نہ آئے لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں آپ جانا چاہیں تو تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی میں مسجد میں ملوں گا امیر المومنینز یہ بات کہہ کہ امام حسن چلے گئے یار اتنی بڑی بات نہیں تھی اتنی بڑی بات نہیں تھی میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ہے ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے ہیں کوئی ورج نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا کوئی بڑی بات نہیں تھی دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی اور بات بہت بڑی تھی اس لیے کہ یہ خالی حسن نے یہ حسن ابن علی ہے یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت عمر باہر نکلے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تو کہا حضور امام حسن آئے تھے تو کہا پھر شہدادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں زہر میں ملوں گا حضرت عمر رونے لگے فرمایا بیٹے تو انہیں اچھا نہیں کیا پھر مسجد نہیں گئے سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی امام حسن باہر آئے کہا شہدادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا اور منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی جوش جذبات میں کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ تظہرہ ہے کیا اس کی نانی کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکہ کے سہراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے میں مکہ کے خبردار شہزادے خبردار او بھائی اہلِ بیتِ نبوت کے عدب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی گھر سے نکلے کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا ماذا اللہ اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے ابو جال نے ننا غصہ دلایا کہنے لگا مکہ میں کوئی شورمہ نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے ماذا اللہ سو سن خونٹ ملیں گے یہ ناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی اور یہ سویر کی بات ہے ابھی رات کو نبی پاکہ بے کا غلا پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم آئیز علیہ السلامہ میں اسلام عمر ابن خطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر کو کلمے کی توفیق دے دے حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں ہر گھر میں فساد مواز اللہ ہر گھر میں لڑائی فرماتے ہیں رستے میں حضرت عرکم بن زید مل گئے کہنے لگے کدھر جا رہا ہے میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے تجھے در جا رہے نا ادھر بعد میں جانا پہلے اپنے اپنے گھر کی پہلے خبر لے کہنے لگے میرے گھر کو کیا ہوا کہنے لگے تیری بین فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بینوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑ چکے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے حضرت عمر فرماتے ہیں میں گیا پڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی میں سردار مکہ کا اتنا سخت گیر آدمی میرے گھر میں اسلام آگئے فرماتے ہیں میں نے جا کے نا اپنی بین کے گھر کی طرف اوخ کیا دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ میں نے کہا ہوں مریبن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیئے میرے بھائی جو تھے وہ ایک میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھوپ گئے فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے پیار بھی بڑا تھا میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی توجہہ آپ کی علامہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے ہوں گے لگے کیا کر رہی تھی حضرت فاطمہ خموش ہے زمر کہتے ہیں میں نے ڈان کے بولتی کیوں نہیں کیا کر رہی تھی میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی قرآن پڑھ رہی تھی کہا تجھے پتا نہیں تجھے میرا پتا نہیں فرمایا سارا ہی پتا ہے کہا تجھے جانتی نہیں لاتو منات کو برا کہتے ہیں فرمایا وہ بات کی باتیں تھی وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں دوستو توجہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بین اس جلال اس روب اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بین کے موں پہ میری بین ادھر جا کے گری ہم آتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو ایک ہزار مار تو ایک ہزار مار لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ہاتھ میں تلوار تھی میں نے دستے کی طرف سے دستے کی سائٹ سے تلوار بین کو ماری زور زور سے سار سے خون نکل آیا فرمایا میں اپنے بینوئی کی بڑی عزت کرتا تھا میرا بینوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے میں نے زور زور سے دو تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بیماری او نکلا پھر میری بین آگئے ہوئی پھر مارا باتے ہیں جب خون نکلا نا بین کا تو میری بین نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگو میں ہے اس کا میری رگو میں بھی ہے اسی کا خون میری رگو میں بھی ہے فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سنے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک پر نادر قرآن سنا تو جب میری بہن نے اسے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی قبیلے کی ہوں حبردار تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے فرمایا تو چارہ کر ٹیل لگا لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹنڈا ہو گیا بہن کا جلال دیکھا تو میں میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑ رہی تھی مجھے دکھاؤ جارہ کیا پڑ رہی تھی فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے جا پہلے وضو کر کے آ جا غسل کر کے آ جا پہلے نئے کپڑے دھولے ہوئے پہن کیا پہلے تیار ہو کے آ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے قرآن پڑے بہن سنے بھائی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے قرآن پڑے بہن اور سنے بھائی قرآن پڑے بھائی اور سنے بہن اللہ تقدیر لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا یہ تو رواج ختم ہو گیا نا وہ قوم جو کل لڑتی تھی لنگی ننگی شمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ ماذا اللہ لعوذ باللہ استقفر اللہ ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا میں نے قرآن سنا پتہ نہیں قرآن میں کیا لجزت سی میں رو رو کے بے آل ہو گیا فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا آج قرآن سنا فائدہ آسامی امان زلائل الرسول جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں میں آسف ہوتے ہیں فرمایا میں رو رو کے بے آل ہو گیا میری بہن کیا لگی بھائی کیا پروگرام ہے میں نے کہا مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو کہا چلو فرمانے لگے ذرا کھیر جاؤ میرے نہ آت باندھو رسیوں کے ساتھ نہ میرے ہاتھ پیچھے میرے آت باندھ لو گلے میں میری پنوان لٹکا لو میں مارنے آیا تھا اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں مجرم بن کے اور ہمارے شایخ فرمایا کرتے ہیں استاذ اکرامی حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ میں چونکہ مارنے آیا تھا اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مکاونے نو کروں آیا سا مار مکاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو متے عمر دی عمر برباد ہوئے حضرت عمر سوار دے لے چلو کروں آیا سا مار مکاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتے عمر سوار دے متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتے عمر سوار دے فرماتے ہیں جب پہنچے نا دارِ ارکم میں تو دروازے پہ حضرت عمری حمزہ کھڑے تھے حضرت عمری حمزہ ایک شخص کہنے لگا حضرت عمری حمزہ سے عمر آ رہا ہے فرمایا آنے دو کہا حضرت وہ تلوار بھی کرے میں لٹک رہی ہے فرمایا آنے دو وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں وہ اگر عمر ہے تو انا شد اللہ ورسول ہی میں انا رسول کا شہر وانے دو کہا آپ کیا کریں گے قادم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے نمونہ اس کو ہم خل کے محمد کا دکھائیں گے اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دار دوں گا ہمائے آنے تو دو آنے دو عمر کو حضرت عمر آئے دروازے میں داخل ہوئے سیابہ فرماتے کہ حضور نے شور سنا فرمایا کون ہے دروازے پہ فرمایا عمر فرمایا حضور اٹھے تیزی سے چادر گھر گئی چادر غزور تیزی سے اٹھے کھول دو درواز حضور عمر کے گھلے میں تلوار ہے فرمایا پھاٹو کھول دو یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن فرمایا کھولو دروازہ کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا فرمایا کھولو دروازہ یا رسول اللہ ابو جال کا رزق فرمایا کھولو دروازہ حضور ماجرہ کیا ہے فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے میں نے مانگ کے لیا ہے وہ نے مانگ کے لیا وہ اپنے آپ تھوڑا ہویا ہے مانگ کھولو دروازہ آنے دو حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا حضرت عمر پاک سامنے کڑے ہو گئے کیا منظر تھا ابو بکر فرماتا ہے تمہیں کیا بتایا کیا منظر تھا حضرت ارکم فرماتا ہے تمہیں کیا بتایا کیا منظر تھا میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے تبکتے نہیں میرے سولے پاک آگے بڑھے عمر کی گردن چکی ہوئی ہے عمر اوپر نہیں دیکھتے حضور آگے بڑھے کیا کہ حضرت عمر کا کنتہ زور سے ارادہ آیا فرمایا کیا پروگ رام ہے تیرا کیا ارادہ آئی تیرا بول حضرت فارو کی آدم آپ یوں اٹھا کے کہنا لگے سونے آپ بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ آئے سونے آپ کلمہ پڑھنے کا شعبہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جب عمر نے کہا سونے ہاں کلمہ پڑھنے آیا ہوں فرماتے ہیں رسول پاک کے جوہاں سو بندے ہوئے تھے وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے سے آپ بھی کہنے لگے اللہ اکبر حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق عظم کا انصاف اس کو دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے اس کا مزاج کیا ہے معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے اور کیا حال تھا عدد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا اکپاد نے مازول کر دیا کیوں آپ نے مازول کیا ہے سب سے زید عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے ایک دن ایک شخص نے حضرت عبی بن قابل مجھ پر مقدمہ کیا حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا جب مہد عالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹے رہے ہیں تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے مازول کر دیا اگر میں بیسیت مجھ نے بیسیت ملزم آیا ہوں اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا دوزہ داکھ بنتا تھا اور ہم پر اطراز ہے کافر کا وہ کہتے ہیں تو مدع نہیں کر سکتے بولا آدمی ہے نا وہ دیکھتا ہے آج گل کے مسلمانوں کو آج گل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں آہ آج گل کے مسلمان نہ دیکھ وہ جنہوں نے دریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض بایا تھا انہیں دیکھ دریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے عدل و انسان سے بھر دی دنیا حضرت فاروق عاظم عمر بن آس مصر کے گورنر تھے حضرت فاروق عاظم نے انہیں متعین کیا تھا ان کے بیٹے کا مصر میں جگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ گورنر کے بیٹے کا اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو ایک عام آدمی کو درے مارے تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہو مصری نے کیا کیا گوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینہ آ گیا سیدھا مدینہ حضرت فاروق عاظم کے درے دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں غسو آ گئے ایک عام آدمی یا جانتے کوئی نہیں تمہیں رو پڑے اتنا ظلم اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ فارن دے جا جاؤ گلا کے نہ ہو تیمر بن آز اپنے بیٹے سمیت آئے بری عدالت ہے حضرت فاروق عاظم کے لفظ فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے اس کی ماں نے آزاد جنا تھا تو نے کب سے لوگوں کو غلام کہا بیٹے یہ کیا کہتا تھا یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں تمہیں جانتا نہیں فرمایا اب یہ بری عدالت ہے کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے میں مغمت کا غلام ہو سند اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بتا اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا میں نبی پاکڑ کا غلام ہو اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں حضرت فاروق عاظم کا عدل جناب فاروق عاظم کا انصاف جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کا انچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا اور میں صفیر تھا میں بڑے ملکوں میں گیا بڑے بادشاہ دیکھے بڑے امیر دیکھے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دربار مجھے بھیجا گیا جب پہنچا تو میں نے مسلمان اسے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کا ہوئے ہیں انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے نہ بادشاہ ہے نہ کوئی اچھا تو پھر وہ کی دربار اٹھتے ہیں کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جونپڑے میں ملیں گے تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نیکہ بادشاہ نہیں ہم مومن ہیں ہمارا ایک کمیر ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا میں نے کہا عمر کدھر ہیں انہوں نے کہا جی ابھی نکنے دے ادھر ادھر ہی ہوں گے میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے کوئی کہتا ہے ادھر ہوں گے کوئی کہتا ہے ادھر ہوں گے یا تو سبائی وظیف صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ دن تین تین گھنٹے بلاگ رہتے اور یہ کہا چکر ہے کہ لاکھوں وہ ربہ میل کا حکمران کوئی کہتا ہے اس کلی میں گیا کوئی کہتا ہے اس کلی میں گیا یہ کیسا بادشاہ ہے کدھر ہے عمر انہوں نے کہا یہی تھا دوسرے سے پڑھ پڑھ وہ باگ کی طرف گئے باگ میں گئے تو وہ علچی کہتا ہے میں نے باگ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے کہ وہ درخت دیکھ رہے ہو کہ حضرت دیکھ رہا ہو اس درخت کے نیچے وہ ایک شب سے جو سویا ہوا ہے نا مٹی کا ڈیلہ سرانہ بنا کے وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈیلے کا سرانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہ ہی ہمارا امیر ہے بہت سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کڑا ہو گیا وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈیلے پر گارہ بنا رہا تھا پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈیلہ وہ تر تھا حضرت فاروق کے آدم سو رہے تھے کہنے لگا میں بی سنیوں اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کی آکے دس گھن حضرت عمر کی آنکھ کھولی تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے کدھر آیا ہے کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا آیا تو کسی لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے آپ نے فرمائے اب کیا کام بنا ہے کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کی ہے میں بھی کلمہ پڑھو اور نبی پاک کا